بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہمارے جسم اس کو پیدا نہیں کر سکتا نہیں بنا سکتا اور اس کو ہماری یا تو خوراک کے اندر لینا بڑا ضروری ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسٹرا لینا پڑتا ہے اس کی اہمیت اس طرح ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری گروتھ کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ اس کے علاوہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس میں یہ بڑی ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو سکن ہے اس کے ٹیکچر میں ہمارا جو خدا نہ خاصتا کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کے ہیلنگ کے اندر بہت یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو سیکسویل جو میچوریشن ہوتی ہے ہمارے سیلز کی اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جن کو انزائمز کہتے ہیں تو وہ تقریباً دو سو سے زیادہ ایسے انزائمز ہیں جن کے لیے زنک کہانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اچھے طریقے سے کام کر سکیں اور ہماری باڈی کے اندر جو خلیے کے لیول پہ یا سیل لیول پہ جو کام ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکے اور اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں گروت کے اندر پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو بالوں کا مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سکین کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں اور زخم جو ہے اخدانہ خاص طور پر جیسے کہ شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اگر پاؤں پہ زخم ہوتا ہے یا ویسے زخم ہوتا ہے تو وہ اس کی ہیلنگ بڑی ڈلے ہو جاتی ہے تو کوئی بھی شخص جس کے اندر یہ اس طرح کی کوئی علامات ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ زنک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے عموماً یہ ہماری خوراک کے اندر موجود ہوتا ہے اگر مناسب خوراک لی جائے تو یہ ہمارے جسم کے جو مختلف کام ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن بازکات یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کے اندر کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں پھر ایک سپلیمنٹ کے طور پر اس کو لینا پڑتا ہے اور خاص طور پر وہ مریض کہ جن کے اندر ایمینٹی کی کمی ہوتی ہے یعنی دفاعی قوت کم ہوتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ جن کے بالوں کا مسئلہ ہے جن کے اندر جو جلد ہے اس میں پرابلم آتی ہے اور اسی طرح جو گروت کے پرابلم ہیں ان کے اندر خاص طور پر اگر یہ سپلیمنٹ کے طور پر لیا جائے تو یہ اس کے بہت فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور خاص طور پر آخر میں بات کروں گا کہ یہ ہماری جو خوراک ہے خاص طور پر یہ میٹ کے اندر ہوتا ہے یہ فیش کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور ہم جو انڈا کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پھل ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ مناسب خوراک اچھے طریقے سے لی جائے تاکہ اس کی کمی نہ ہو اور اگر نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر سپلیمنٹ لیے جائیں جس کے اندر خاص طور پر زنک شامل ہو جو کہ ہماری اس کمی کو پورا کرے تو یہ ہمارے جسم میں جو مختلف کام ہے خاص طور پر امیونٹی اور زخم کا بہتر ہونا یہ سارے بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں تو آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ اپنی خوراک کو اچھا رکھیں صحت پر زندگی طرز زندگی اپنائیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں بہت شکریہ موسیقی